نائب وزیراعظم اسحاق دار کا آئینی ترمیمی بل منظور کرانے کے لیے نمبر پورے ہونے کا دعویٰ بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد کہا پی پی چیرمنز سے میٹنگ اچھی رہی میں نے ترامیم کا مسودہ نہیں دیکھا اس بارے میں وزیر قانون سے پوچھیں آزم نصیر تارڈ بولے جب کمیٹی اجازت دے گی سب کچھ بتائیں گے نائب وزیراعظم اور وزیر قانون بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد سپیکر چیمبر پہنچ گئے سیاسی صورتحال پر بات چیت آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے حکومت کے جتن خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا سپیکر کے چیمبر میں حکومت اور اتحادیوں کی مشاورت آئینی ترمیم اور اجلاس کے دوران اسمبلی ماحول بہتر بنانے پر غور وفاقی کابینہ کا اجلاس تین بچے ہوگا وزیراعظم شہباز شریف پارلمنٹ ہاؤس پہنچ گئے اپنے چیمبر میں ارکان سے ملاقات ہیں مجووزہ مصویدے پر گفتگو اہم قانون سازی کے لیے ارکان حاضری یقینی بنائے آئینی ترمیمی بل پر پارٹی ہدایات کے مطابق ووٹ ڈالے سیڈٹ اور قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پارلمانی لیڈرز نے ارکان کو مراصلہ لکھ دیا پیپلز پارٹی کی بھی ارکان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت قومی اسمبلی کا اجلاس ری شیڈیول چار بجے ہوگا سیڈٹ اجلاس کا وقت بھی تبدیل سات بجے ہوگا مولانا فضل رحمان اپنے موقف پر قائم ہے کہ عدلیہ سے متعلق قانون سازی غیر معمولی ہونی چاہیے انہوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی آفر پر بات نہیں کی چیرمن پی ٹی آئی بارسٹر گوھر کی گفتگو کہا ہمارے سامنے مصفدہ نہیں ہے پہلے اسے پڑھیں گے تو فیصلہ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف معاشی دوفانوں کا رخ موڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت آتے ہی معاشی اشاریے درست سمت میں جانا شروع ہوت جاتے ہیں سینئر وزیر پنچاب مریم اورنگ زیب کا بیان کہا نون لیگ نے حکومت کے پہلے سال مہنگائی سنگل ڈجٹ میں لانے کا وعدہ چھے ماہ میں پورا کر دیا سرکاری بجلی کمپنیز کی نچکاری پر احتجاج سے بچنے کا پلان تیار وفاقی حکومت نے ڈسکوز، انٹی ڈی سی، جنگ کوز پر لازمی سروس ایکٹ نفس کر دیا ایکٹ کے تحت یونین کی سرگرمیاں، احتجاج اور ہڑتال پر پابندی ہوگی خلاف فرضی پر سخت ایکشن دیا جائے گا اور سلیمہ امتیاز کا احزاز آئی سی سی کے انٹرنیشنل پینل آف ڈیولپمنٹ ایمپائرز کے لیے نمصد کر دیا گیا سلیمہ امتیاز آئی سی سی ومن ایونٹس میں ایمپائرنگ کر سکیں گی موسیقی